ہینڈسوم کے نئے سنسنی خیز انکشاف نے دلوں کو دہلا دیا ہے موصوف انتہائی کونفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان میں خاموش میں خاموش ان کے ہوتے ہوئے اور یہ جو مسیحہ ہے جن کو قوم لے کر آئی ہے اور کچھ مدد کہیں اور سے بھی ہوئی تھی اور وہ یہاں بیٹھ گئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمارا نصیب نیور کی اس شام جو ہے وہ خراب ہونا ہے اور رونا دھونا دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹائم لکھا ہوا ہے اتنا ٹائم سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں پاکستان کے پرائن منسٹر عمران خان کو لے کر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے دو اینکر ہیں یہاں پر آیاز امیر اور یہ نور آفرین دونوں مطلب اس طریقے کا رییکشن دے رہیں گے اس طریقے کا رییکشن مطلب کافی ایسا لگ رہے کی فرسٹریشن والا ہے اور یہ لوگ تو مطلب اویسلی جب عمران خان آئے تھے تو وہاں کے جو مطلب جو ان کی عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے بولا ہمارا بجیرہ جب ہینسوم ہے یہ ہے وہ ہے اس طریقے کی بات کی اور اب آل موسٹ عمران خان کو چار سال ہو چکے ہیں اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کا دوہجار بائیس آخری سال ہوگا اس کے بعد ان کا پولیٹیکل کریئر پوری طرح اسے ختم ہو جائے گا اور یہ پولیٹیکل ریٹائرمنٹ لے لیں گے ایسی پاکستان کے میڈیا میں بات ہونے لگی ہے تو اس طریقے کی بات ہے ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پبلک رییکشن بھی اپلوڈ کیا تھا جس میں سو ویسے سو لوگ عمران خان کے اجازت تھے تو یہ اینکر لوگ تو اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان کی ایسی حالت ہو چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دیوالیا نہ ہو جائے تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شاہر کوئی سبسکرائب پیرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آتا ہے کومنٹ باکس میں اور اللہ رب العزت سے سربسجود ہو کے لوگوں نے دعا کیے کہ پروردگار سماؤ بسر کی صلاحیتیں بحال فرما دے میرے ہینڈسم کی یہ پہلا وزیراعظم نہیں ہے جس کی قریب یا دور کی بینائی متاثر ہوئی ہے جس کو عوام کی چیخیں سنائی نہیں دینی اس سے پہلے ہم نے ایسے بہت سارے وزیراعظم دیکھیں جنہیں اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے موصوب اپنی ہینڈسمتہ کے سہر سے نکلیں تو انہیں پتا چلے کہ بارات کس طرف جا رہی ہے سال نو پر ان کی حکومت نے عوام پر پہلا درہ پہلا سرکاری کوڑا مار دیا ہے پچھلے سال کی طرح اس سال کا آغاز بھی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے کر کے اس حکومت نے اپنی عوام دشمن روش کا ایک اور مرتبہ ثبوت دے دیا ہے حالانکہ ضرورت قطعی نہیں تھی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں سوہ چار روپے تک اضافہ فرما کر کے میرے مسیحہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کس قدر گھبرانے کی ضرورت ہے وہ جتنا بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا خان صاحب کا مگر اعتماد دیکھئے جناب والا قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہتے ہیں ایشین ٹائگر بنانے کا دعویٰ کرنے والے ریاست مدینہ کا مقابلہ کیسے کریں گے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ نون لیگ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے والی تھی دو لاکھ فیصد جھوٹ نون لیگ نے آل نواز شریف کی نسلوں کی تعمیر کر دی اس میں کوئی دو رائے نہیں ان سے کچھ اچھے کام بھی ہوئے اس میں بھی دو رائے نہیں انڈے بچے دیتے رہی ہیں ان کی ملے ان کے ادارے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان اسٹیل ملز ان سب کا ستیا نہیں سوا ستیا ناس ہوا ہے اسی سرکار کی ناک کے این نیچے کیسے سمجھنے والے بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایشین ٹائگر کبھی بننے جاہی نہیں رہا تھا نون لیگ اور نون لیگ والے جتنا بھی کہیں کہ اگر ہمیں ایک گھنٹہ اور دے دیا ہوتا تو ہم بنا دیتے ہیں نو سر آپ کو اپنے حلوے مانڈے سے کب فرصت تھی جو آپ یہ سب کرتے آپ کو نلی ناری اور پائے سے کب فرصت تھی جو آپ یہ سب سوچتے بہت پہلے کی بات ہے سٹرگل کے دور میں میں نے یہ بات اپنے شو میں بھی اس وقت ریجسٹر کی تھی ایک انٹرنیشنل اخبار نے جو دنیا کے وزرائی عظم اس وقت کے وزرائی عظم کی آدات ثانیہ چھاپی تھی ان میں نواز شریف صاحب کی جو عادت یا ان کا جو کتب خانہ جن کتابوں پر مشتمل تھا اس میں ایک واحد چیز ٹیلی فون ڈکشنری تھی ڈائریکٹری تھی موصوف نے کتاب سے کبھی علاقہ لگایا ہی نہیں لیکن کتابیں بھی اگر اثر کرتی ہیں تو خان صاحب پہ کچھ نے کچھ ہو چکا ہوتا ہر وقت سیلف لف میں غرفتار ہر وقت اپنی عشق میں مبتلا ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ریاست مدینہ میں سانے ساہیوال والوں کو تو انصاف مل جانا چاہیے تھا آپ کے بھانجے کو تو لٹکا دینا چاہیے تھا جس نے وردی میں کونسی وقالت کی جس کے بعد کوئی سوموٹو کوئی فلانا ڈھکانا کچھ نہیں حضر کرتا پی آئی سی نامی اسپطال پر حملہ کر کے تین لوگوں کی جانے لیں ان وقلہ نے لیکن نہیں حلیمہ باجی کی جادوی سلائی مشین کا جب کچھ نہیں ہو سکا تو خان صاحب کے بھانجے گا کوئی اس ملک میں کیا بگاڑ لے گا خان صاحب ہینسم بھی ہے اور صادق اور امین بھی اور یہ بتانے والا ساقیب نظار تھا دس لاکھ روپے پینچن کے عوض ان کی صداقت اور امانت تیپ آئی فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے فیصلے کسی نے نہیں کیے حضور یہ آپ نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے فیصلے آپ کہاں کر رہے ہیں فیصلے تو آپ کو ملتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو بتاتا ہے کہ اب اتنی بڑھانی ہے اور آپ سلام صاحب کہے گے دوبارہ خطاب داغ دیتے ہیں اور آپ ایسا کرنے والے پہلے وزیراعظم بھی نہیں ایسا نواز شریف بھی کر چکا ایسا الزرداری صاحب بھی فرما چکے ایسے اور بہت سارے وزیراعظم اور کچھ نہیں ہے تو آج تو انہوں نے اور تو پتہ نہیں کیا کارنامے کریں گے نئے سال کی شام کا تو انہوں نے بیڑا گھرک پہلے ہی کر دیا ہے آپ تو پھر برائے راست متاثرین میں شامل ہوئے نا ہم تو بالکل متاثرین میں شامل اور دیکھئے چکوال سے آکے لہور میں اور پھر یہاں بھی وہی رونا فلانا ایک تو بریڈ جو ہے بھائی میڈل کلاسیوں کو آپ کچھ تھوڑا تربیت ان کی کر دیں ذرائی ملک ہے پنجابی ملک ہے دیسی ملک ہے تو وہ روٹی کھایا کہنے آپ ڈبروٹی کی طرف جاتے تو فلور میلز پر بھی تو ٹیک سائٹ کیا جا رہا ہے نا دس فیصد اس سے روٹی نہیں مہنگی ہوگی بھائی دیکھیں آپ کا کچھ اپنی تربیہ کرنے چاہے فلور میل کا آٹا جو جاتا ہے اور جو بازاروں میں آتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں مزاک نہیں کہو وہ تو کھانا ہی نہیں چاہیے آپ کو ان کو قوم کو تربیہ دینی چاہیے اور میں یہ بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں جب گندم کی فصل آئے تو آپ جو شہری بابو ہیں سارے کے سارے آپ کو دیہاتوں میں جانا چاہیے اپنے سال کی گندم جو ہے وہ لے لینی چاہیے فلور میل والا جو آٹا ہے وہ کھانے والا ہوتا ہے اس میں تو سب چیزیں نکالی گئی ہوتی ہیں آپ اسے بنائیں ہاں میرا خیال ہے آج لوگ ریسٹران میں جائیں گے آس پاس کے ریسٹران میں جائیں گے آج آپ روٹی وہاں کی کھا کے ازمالیں نہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی گئی اس میں اور چمڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا آج پھر ایک یہ جو ہے جو بیبی دودھ کا وہ جو ہو رہا ہے جی بچوں کا دودھ وہ کون سا ذرائی ملک ہے آپ سے بیبی دودھ نہیں پر پروڈیوس ہوتا مطلب باہر کی جو کمپنی باہر کا ہے وہاں صرف بات یہ ہے کہ ہم نے جو معیشت جس قسم کا ملک بنا دیا ہے ہم ماچسیں جو ہیں یہ کون سی ماچس یہاں کی بنی ہوئی یا باہر کی بنی ہی یہیں کی اس کے اوپر بھی ہے وہاں آدمی نہیں استعمال کرتا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی انقلابی لوگ تو ہیں کوئی نہیں ریڈیکل قسم کی تو ان کی سوچ ہے نہیں آپ کیا توقع رکھتے ہیں شوقت ترین سے یا حفیظ پاشا سے کہ وہ جو بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ ایک ایک فٹبال گراؤنڈ جتے ہیں تو یہاں پہ بنگلے لاہور میں بھی آپ کو ملتے ہیں کراچی ملتے ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگائیں یا جو بڑے میک میں ہیں ان کا نام اب کیا لینا ان کی جو ٹرسٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں اور جو ٹیکس سے چھوٹی ہوئی ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگائیں جب آپ ٹیکس اگزیمشنز ہٹا رہے ہیں دوائیوں کے اجزاء پہ آپ ہٹا رہے ہیں تو ان پہ بھی آپ ہٹا دیں لیکن نہیں کریں گے وہ کیونکہ انہوں نے وہاں سے بھی بنا کے رانا ہے یہاں سے بھی بنا کے انہوں نے وہ تو دیکھ لیا تھا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن میں تھوڑی دیر کر دی تھی تو پھر کیا توفان برپا ہو گیا تھا سرزمین پاکستان پہ تو ایسی چیزیں وہ کرنے انہوں نے پھر ماچس پہ ہی لگانی ہے اور انفرنٹ دودھ پہ لگانی ہے اور جو آپ لوگوں کا ناشتہ ہے ہم تو روٹی کھاتے ہیں ہم تو بریڈ ہم سے کھایا نہیں جا اور یہ بھی مزاک نہیں ہے تو بریڈ پہ ہوگا یہ ہوگا بنوں پہ ہوگا بن کون کھاتے ہیں جی یہاں برگر بنتے ہیں یہاں کوئی تھوڑی سی تھی دیکھئے یہ توفان مہنگائی کر رہے گا شوقت ترین کے ہوتے ہوئے اور یہ جو مسیحہ ہے جن کو قوم لے کر آئی ہے اور کچھ مدد کئی اور سے بھی ہوئی تھی اور وہ یہاں بیٹھ گئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمارا نصیب نیور کی اس شام جو ہے وہ خراب ہونا ہے اور رونا دھونا جاری رہنا ہے یہ یہاں پہ رہے ان سے اور کوئی یہ توقع کرے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تین چار ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے خابر گھومن صاحب سے بھی آج سال کا آخری دن ہے حتمی طور پہ پوچھ لیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم تو دیں کچھ ٹائم تو دیں آج حتمی طور پہ ان سے پوچھ لیں کہ جنابے والا تسری ڈاڑے ہم کمزور آج ہمیں بتا دیں کتنا کا آپ کو